بلوچستان میں دہشتگردوں کو ایک بار پھر شکست فورسز کا بھرپور جواب تابر توڑ جوابی کاروائی میں کس دہشتگرد جہنم واصل دہشتگردوں سے مقابلے میں چودہ جوانوں نے جام شہادت نوش کیا موسیٰ خیل کلات اور لزبیلا میں دہشتگردوں نے معصوم شہنیوں کو بھی نشانہ بنایا آئیس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران چودہ جوان شہید ہوئے شودہ میں پاک فوج کے دس جوان سیکیورڈی فورسز کے چار اہلکار شہید ہوئے بلوچستان میں بھاگتے دہشتگردوں کے نہتے اور معصوم شہریوں پر وار سنتیس شہری جام بحق موسیٰ خیل میں امن دشمنوں نے تئیس افراد کو گاڑیوں سے اتار کر موت کے گھاٹ اتار دیا مسلح افراد نے بینل صوبائی شہرہ پر ناکہ لگا کر مسافروں کو بسوں سے اتارا فارنگ کے بعد مسلح افراد نے دس گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا جام بحق افراد کا تعلق پنجاب سے ہے کلات میں مسلح افراد کی فارنگ سے پولیس اور لیویز اہلکاروں سمید دس افراد جام بحق پولیس کا ایک سب انسپیکٹر چار لیویز اہلکار اور پانچ شہری شامل مسلح افراد کی فارنگ سے اسسٹنٹ کمیشتر کلات آفتاب احمد بھی زخمی بولان میں دشمنگردوں نے ریلوے پل پر دھماکس اڑا دیا کراچی اور پنڈی جبکہ کوئٹا سے اندرون ملک جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے برمت کا کام جاری دشمنگردی کے واقعے کے خلاف شہریوں کا احتجاج مختلف جگہوں پر حملے کیے اور اس میں تقریباً 38 کے قریب معصوم جانے انہوں نے جہاں میں شہادت نوش کیا میں بتاتا چلوں کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے یہ دشمنگردوں نے پاکستانی شہید کیا ہے دشمنگرد کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ دشمنگرد کا کوئی قبیلہ ہے کسی بلوچ نے پنجابی کو نہیں دشمنگردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھکٹی نے صبح میں امن و امان کے لیے چیک پوسٹ دوبارہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا کوئٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اب کسی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے کسی بھی سطح پر دشمنگردوں کے حامیوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے والوں کو کسی صورت موف نہیں کریں گے اپنے شہریوں کے حفاظت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے دشمنگردوں کو ملک پر پنپنے نہیں دیں گے بلوچستان میں حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا ملی بنائی جا رہی ہے اس کے مصبت نتائج نکلیں گے دشمنگردوں کا بندوبست پورا ہوگا دشمنگردوں کو دشمنگردوں کی طرحان ٹریٹ کیا جائے گا سیکیروڈی فورسز نے دشمنگردوں کے مضموم ازائم کو ناکام بنا دیا ہمارے چودہ جوان شہید ہوئے وزیرالہ بلوچستان خود صورتحال کو منیٹر کر رہے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا لاپتہ افراد کرونا رونے والے دشمنگردی کے پیچھے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا مہارنگ بلوچ اور باقی لوگ اس لعب ادا کر دھرنا دیتے ہیں کسی بھی قسم کی دشتگردی قبول نہیں وزیرالہ بلوچستان میں دشتگردی واقعات پر تحقیقات کا حکم ریپورٹ طلب کر لی دشتگرد حملے پر شدید غم غصے کا اظہار صدر ممنکت آصف علی زرداری کی بھی شدید مضمت کہا دشتگرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں جیو آئی سربرا مولانا فضل الرحمن اور امیر جماعت اسلامی حافظ زیم و رحمان کی شہادتوں پر مضمت بلاول بھٹو نے کہا اکیس دشتگردوں کو جہنم واصل کرنا لائے کے تحسین عمل ہے وزیرالہ مریم نواز سید مراد علی شاہ کامرانٹی سوری عمر ایوب سمیت دیگر قائدین نے بھی مضمت کا اظہار کیا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں عبلے پڑ گئے زبان میں کیا بی ایل اے کی جانب سے بلوچستان میں خون کی ہولی لیکن پاکستان کی سڑکوں پر انسانی حقوق کا ڈراما کرنے والے خاموش مہرنگ بلوچ یا بلوچ ایکشن کمیٹی کا معصوم شہریوں کے قتل پر کوئی بیان نہیں آیا مضمت یا افسوس کا اظہار نہیں کیا ڈی جی آئی اس پی آر پہلے ہی بتا چکے انسانی حقوق کا ڈراما کرنے والے دشتگردوں کے ساتھ ہی ہیں ریاست کو ان اناثر کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی کیونکہ اب بہت ہو چکا بلوچستان کی حالیہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے عالم امور کے ماہر اور تجزیہ کار سید محمد علی کا کہنا ہے کہ ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو سگیروڈی فورسز ان کے بلوں میں سے نکال کر مار رہی ہے بگیڈیر ریٹائر مسعود احمد کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد ہی ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں میں کھیل کر بلوچستان کا امن سبتاس کر رہی ہیں مہرنگ بلوچ بھی ایک ایسا ہی کردار ہے جس نے اپنے آقاوں کے کہنے پر پاکستان کو بدنام کیا پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں کبھی سیاہ سننی کے نام پہ کبھی پنجابی بلوچی کے نام پہ کبھی سندھی مہاجر کے نام پہ وہ مسلسل اپنی سابسیوں میں مطروف ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء مشاق کی بلوچستان میں مسافر پاکستانیوں کے قتل عام کی مضمت کہا بلوچستان میں بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کرنے والے اور سرکاری اور عوامی املاک پر حملہ کرنے والے پاکستان اور بلوچ دشمن اناثر کے آلائکار ہیں یہ اناثر بلوچستان اور پاکستان کے امن سے کھیلنا چاہتی ہیں ان کے خلاف پوری قوت ریاست پاکستان کے شانہ بشانہ ہے چوروین پاکستان علماء کونسل حافظ ساہر اشرفی نے کہا بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے ناپاک ازائم رکھنے والوں کی خام خیالی ہے قوم اسمبلی کے اجلاس میں دشتگردی کے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے افراد اور قربانی دینے والے سگرڑی اہلکاروں کے لیے دعا مغفرت کی گئی دعا مغفرت جی ایو آئی کے رقن مولانا عبدالغفور حیدری نے کرائی شمالی وزرستان کے سب ڈیویجن رزمک میں دھماکے سے چار افراد جا بحق آٹھ زخمی زخمی اور لاشک اسپتال منتقل کر دیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر جنرل کا جی ایچ کیو کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر سے چین کی برری فوج کے سربران ملاقات کی باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سلامتی فوجی تربیت اور دو طرف آدفائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا شہدہ کربلا کا چہل ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا کراچی اور لاہور سمید مختلف شہروں میں مرکزی جلوس برامت کیے گئے سیکیروڈی کے کڑے انتظامات کراچی کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھاردر پر اختتام پذیر ہوا جلوس کے تمام راستے بند رہے حیدرباد، تھٹھا، دادو اور لڑکانا سمید سن کے دیگر شہروں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرو سے مونٹرنگ لاہور، اسلامباد، پشاور، کوئٹا اور دیگر شہروں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے سن میں موبائل فون سرویس جزوی طور پر بہا بجلی سارفین کے لیے بری خبر بجلی کی قیمت میں ایک روپے نوے پیسے اضافی کا پلان چرمن نیپرا کی ذرصدار تجلاز کہا مہانہ دو روپے ستابن پیسے فیول ایجسمنٹ ختم ہو رہی ہے آئندہ سماحی اور فیول ایجسمنٹ میں کمی آئے گی جب مرضی چاہیں مہینے کے جس حصے کے اندر وہ اپنا بل ادا کر سکے کس طور کے اندر ادا کر سکے ایڈواز میں ادا کر سکے جس طرح فون کے سسٹم ہوتے ہیں پریپیڈ اس قسم کے سسٹم ہمارے سنگل فیز اور تری فیز میٹرز کے سارفین کو ملنے چاہیے بجلی کی چوری سٹیٹ اور عوام کے لیے قابل برداشت نہیں کوشش کر رہے ہیں سال چوری کے نقصانات کم ہو بجلی کے پریپیڈ میٹرز کا منصوبہ زیر غور ہے وفاق کے وزرطہ بنائی اویس لاغاری کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کپیسٹی پیمنٹ روپے کی قدر کم ہونے سے دگنی ہو گئے ایک سال میں بجلی کے قیمتیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی آئیم ایف سے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا معاملہ ایگزیگری بورٹ کا چار سبتمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں وزارت خزانہ سبتمبر میں سات ارب ڈالر کے کرز پروگرام کے حتمی منظوری کے لیے پر امید وزرائی کے مطابق حکومت چین، سعودی عرب اور یو اے ای سے بارہ ارب ڈالر کرز رولوور کرانے کے لیے متحر رہی مونسون کے نئے سپل کے انٹری کراچی کے مزفاتی علاقوں میں عبر رحمت برس پڑی گلچن حدید، اسٹریل ٹاؤن، پورٹ کاسیم اور اعتراف میں تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے کو تیار کل سے اکتیس اگست کے دوران شہر میں موصلہ دار بارش کا انکار مجھے پہلے بھی دو بار قتل کرنے کی سازش کی گئی جیل میں چوتھی بار میرا عملہ تبدیل کر دیا گیا جو میرا کھانا چیک کرتا تھا اسے بھی ہٹا دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی صحاف کیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی اگر بات ہوگی تو پاکستان کے لیے ہوگی کوئی خوش فہمی نہیں کہ جلسہ منسوخی پر ریایت ملے گی ہمیں کوئی ریایت نہیں چاہیے بانی پی ٹی آئی قید کی صحبتیں برداشت کریں گے پی ٹی آئی رہنما سنیٹر آزم سواتھی کے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں امن کی خاطر جلسہ منسوخ کیا علی محمد خان نے کہا آج ہم حکومت میں نہیں عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے ہمارے دور میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کیا تھیں اور آج کیا ہیں حکومت ہر کام چھپ کر کرتی ہے چاہے وہ قانون سازی ہو بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی جلاس سے قبل گفتگو کہا واضح کر چکے ہیں پی ٹی آئی کسی بھی ایکسٹینشن کی مضاہمت اور مخالفت کرے گی علی امین گنڈاپور کے ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملقات کی پی میں کرپشن تحقیقات اور آٹھ سپتمبر کے جلسے سے متعلق امور پر گفتگو بانی پی ٹی آئی نے علی امین کو خصوصی ہدایات بھی دیں لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے برطانیہ میں فیک نیوز سے فسادات کے کیس میں گرفتار ملزم فرحان آصف کو بری کر دیا سامات کے دوران تفتیشی افسر نے بتایا کہ مذکورہ فیک نیوز ملزم فرحان کی جانب سے شیئر ہونے سے پہلے ہی پھیل چکی تھی تفتیشی افسر کے مطابق ہر طرح سے تحقیقات کی گئی مگر ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا عدالت نے سوال کیا کہ ملزم نے یہ خبر کس کے ساتھ شیئر کی اور کب ڈیلیٹ کی جس پر ملزم فرحان آصف نے بتایا کہ میں نے شہیر ہنٹے بعد اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا تھا بعد ازنا عدالت نے ملزم فرحان آصف کے صدا منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا اسناباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکی حکام کے حوالے کرنے سے مطالق تفصیلی رپورٹ جمعے کو طلب کر لی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے صحت اور وطن واپسی سے مطالق کیس کی سمات آفیہ صدیقی کے وقیل نے اپنا بیان حلفی عدالت میں جمع کرا دیا جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے وزارت خارجہ کے وقیل سے مقالمے میں کہا کہ آپ بھی اپنے آفیس کا تفصیلی جواب دیں ورنہ سب کو یہاں بٹھا دوں گا جمعے تک کا وقت ہے مفصل رپورٹ دیں غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری چوبز گھنٹے مزید سکتر سے زائد فلسطینی شہید اسی زخمی ہو گئے رات بھر غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہا مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے چھاپے کے دوران تین افراد کو گرفتار کر لیا شہادتوں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار چار سو چالیس ہو گئی تیرانوے ہزار پانچ سو اسی زخمی ہو چکے موڈی کے بھارت میں ہندو نے مسلمانوں کی نفرت میں ہر حد پار کر دی اسلاف فوبیہ کے خلاف اعتجاج کرنے پر سینئر مسلم سیاستدان کا گھر مسمان کر دیا گیا بھارتی پنڈٹ کی جانب سے توہین رسالت اور اسلاف فوبیہ کے خلاف آواز اٹھانے پر مسلم سیاستدان کو چھت سے محروم کیا گیا انتہا پسند ہندو کی جانب سے مسلم نفرت میں گزشتہ دو سالوں کے دوران ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد گھر مسمار اور سات لاکھ اٹیس ہزار لوگ بے گھر ہو چکے جادو کی چھڑی میرے پاس نہیں کہ پلک جھپکتے ہی سارے معاملات ٹھیک کر دو کراچی سے ٹیسٹ میچ کی پنڈی منتقلی کسی طرح بھی یوٹن نہیں سرزری کا مطلب نون پرفارمرز کی جگہ اہل کھلاڑو کی ٹیم میں شمولیت ہے جب چیئرمن پی سی بی بنا اسی وقت لوگوں کی خواہش تھی کہ مصافی ہو جاؤں معاملات ٹھیک کر کے ہی پی سی بی سے جاؤں گا صحافیوں کے تابر توڑ سوالات پر محسن نقوی نے بھی اپنا بھرپور دفاع کیا رابل پنڈی ٹیسٹ میں سلوور ریٹ پر پاکستان اور بنگلہ دیش پر جرمانہ آئید پاکستان ٹیم پر میچ فیس کا تیس فیصد بنگلہ دیشی ٹیم پندرہ فیصد جرمانہ بھرے گی پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں سو سوور کروانے پر جرمانے کے مرتقب پائے گئیں پاکستان نے چھ اوورز کم کرائے بنگلہ دیش نے تین اوورز سو سربی سے پھینکے پاکستان ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپنشپ کے چھ پوائنٹ سے محروم ہو گیا مہمان ٹیم تین پوائنٹ سے ہاتھ دو بیٹی قومی کرکٹر شاہین شاہ افریدی نے نو مولود بیٹے کے ساتھ پہلی تصویر شیئر کر دی سوشل میڈیا پر پوسٹ میں شاہین اہلیہ اور ننے مہمان کا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے شاہین افریدی نے لکھا اس لمحے نے سب کچھ بدل دیا ہمارے بیٹے آلیار افریدی کو اس دنیا میں خوش آمدید میرا دل اور زندگی اب اور بہتر ہو گئے چوبیس اگست کی تاریخ ہمارے لیے ہمیشہ سپیشل رہے گی اور ماضی کی معروف ٹی وی آرٹسٹ خالدہ ریاست کو مدداہوں سے بچھڑے اٹھائیس برز بیٹ گئے خالدہ ریاست نے پاکستانی ٹیلویجن انڈسٹری میں مختلف کردار نبھا کر خود کو منبھایا خالدہ ریاست نے نہ صرف سنجیدہ کرداردہ کیے بلکہ مزاہیہ دکاری میں بھی خود کو منبھایا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے